میں اور اکبر علی خان ماروی کو اغوا کرنے اور اسے حب سے بیجا میں رکھنے کے مجرم ہیں ہم سب اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی میں کسی نہ کسی طرح شریک رہے ہیں ڈیفینس کے سامنے اعتراف کرتا ہوں اس باکردائی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا ہوں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں پسماندہ اور دور دراز سے آئے گمنام لوگوں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی انہی میں سے ایک نام حسام قاضی کا بھی ہے وہ ایک ایسا سورج تھا جو بلچستان کے پہاڑوں سے تلو ہوا اور پھر اس کی روشنی ہر سو پھیل گئی اس کی خوشبو سے ہر کوئی موتر ہوا حسام قاضی ایسے موثر فنکار تھے کہ انہیں ملک کے تمام پی ٹی وی سٹیشنز پر بازد ہو کر بلائی جاتا تھا حالانکہ اس وقت اصول یہ ہی ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کے ایک سٹیشن پر کام کرنے والا دوسرے شہر کے سٹیشن پر کام نہیں کر سکتا مگر یہ باروب حسین و جمیل اور باکمال ادکار ہر کسی کی ضرورت بن گیا تھا وہ جتنا باہر سے نفیس نظر آتا تھا اس کا باطن بھی اتنا ہی صاف تھا حسام قاضی نے انتہائی کا مرسہ میں وہ سب کامیابیاں دیکھیں جو ایک ادکار کا خواب ہوتا ہے مگر افسوس کہ حسام اپنی کامیابیوں کو انجوائے نہ کر سکے کیونکہ انہیں ملک الموت نے آ لیا وہ کراچی کی سڑکوں پر اس وقت بیاروں مددگار اپنے اللہ کے طرف لوٹ گئے جب ان کے بیٹے کی عمر محض چالیس دن تھی وہ اپنے بیٹے کو ملنے جانے ہی والے تھے مگر یہ مسافت کبھی ختم نہ ہوئی اور وہ وسال کبھی نہ ہوا بلکہ اپنے مددہوں اور فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم مفارقت دے گئے حسام قاضی کی پیدائش 1961 کو کوئیٹا میں ہوئی ان کا اصل نام حسام ادین قاضی تھا وہ چھ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے ان کے والد چاہی سے تعلق رکھتے تھے مگر کاروبار کے سلسلے میں کوئیٹا کو مسکن بنا چکے تھے یہ ایک پڑی لکھی محذب اور سلجی ہوئی فیملی تھی حسام نے بلوچستان یونیورسٹی سے ایم کام یعنی کامرس میں ماسٹر کیا ابھی حسام زیر تعلیم ہی تھے کہ کوئیٹا سینٹر کے پروڈیوسر دوست محمد نے انہیں اپنے ڈراما سیریل خالی ہاتھ میں کام کرنے کی پیشکش کی یہ اسی کی دہائی کے اوائل کی بات ہے حسام پر اعتماد نوجوان تھے اور خود بھی ادھاکاری کا شوق رکھتے تھے انہوں نے دوست محمد کی پیشکش قبول کر لی حسام پر قسمت مہربان تھی اور ان کا پہلا ڈراما ہی ہٹ ہو گیا ڈراما میں ان کی ادھاکاری کو بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی وہ پہلی مرتبہ سکرین پر جلوہ گر تھے مگر ان کے اعتماد میں کوئی لرزش نہ دیکھی گئی لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن جدوجہد بھی جوڑی تھی باوجود اس کے کہ حسام کا پہلا ڈراما ہی ہٹ ہو گیا اور وہ تواتر سے ڈراموں میں کام کرنے لگے مگر انہیں اصل شہرت نوے کے دہائی میں ملی جس میں انہوں نے ملک گیر شہرت اور سٹارڈم دیکھا جو ہر ایک ادھاکار کی خواہش ہوتی ہے وہ ان گینے چنے فنکاروں میں سے تھے جو اپنے ہوم سٹیشن یعنی کوئٹا کے ساتھ ساتھ کراچی سٹیشن اور اسلام آباد سٹیشن سے بھی کام کرتے تھے اس دور میں ایسا کرنے کی اجازت نہ تھی اور کسی ایک سٹیشن کے فنکار کو دوسرے سٹیشن سے کام کرنے کے لیے اپنے سٹیشن مینجر سے این نوسی یعنی نو ابجیکشن سرٹیفکیر لینا پڑتا تھا مگر حسام کی ملک گین مقبولیت اس قدر تھی اور ان کا کام اس قدر میاری تھا کہ کراچی کے پروڈیوسرز بھی انہیں کاسٹ کرنے پر بازید رہتے تھے یوں کوئٹا سٹیشن کو انہیں دوسرے سٹیشن سے کام کرنے کی اجازت دینی پڑتی تھی حسام نے اپنے شوق کی خاطر مختلف شہروں میں جا کر بہت کام کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھکاری بنیادی طور پر ان کا شوق ہی تھا اسے اپنا واحد ذریعہ روزگار انہوں نے کبھی نہیں بنایا وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرل سلیکٹ ہو گئے اور بقاعدہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ان کے شاگردوں کے مطابق وہ بہترین ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین استاد بھی تھے لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک بہترین انسان تھے اس بات کی گواہی ان کی زندگی کا حصہ رہنے والا ہر فرد دیتا ہے خواہ ان کے بھائی ہوں یا بیوی بیٹیاں ہوں یا شاگرد ڈائریکٹرز ہوں یا ساتھی فنکار ہر شخص جب انہیں یاد کرتا ہے تو ان کی خوش اخلاقی کے کسیدے پڑتا ہے خوش اخلاقی کے علاوہ محنت بھی حسام کا خاص وصف تھا لیکچرل شپ کے ساتھ ساتھ تین سو سیریلز کرنا اور کم عمری میں ہی قومی سطح پر بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل کرنا اس کا واضح ثبوت ہے حسام نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ نام اور زبردست مقام بنایا خالی ہاتھ کے بعد انہیں جس سیریل کے سبب سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی وہ چھاؤں تھا یہ لیجنڈری ڈائریکٹر کازن پاشا کی ڈائریکشن میں بننے والا ایک پلے تھا جو سپر ہٹ رہا اور حسام کازی کی شناخت بن گیا اس کے بعد انہوں نے گھرانا لب دریا کشکول درد کے فاصلے سلسلے محراب اور مٹی کی مرد جیسے کئی مقبول ڈراموں میں کام کیا وہ اردو ڈراما سیریلز کے علاوہ بلوچی اور براہوی ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے اور بلوچستان میں چوٹی کے فنکاروں میں شمار کیے جاتے تھے اگرچہ پاکستان کے گوشے گوشے میں لوگوں نے انہیں چھاؤں دیس پردیس چاکر آزم اور محرابی جیسے کلاسک ڈراموں کی وجہ سے بھی جانا یہ ڈرامیں بہترین ڈرائٹرز نے لکھے تھے مثال کے طور پر یادگار ڈراما دیس پردیس حسینہ مہین کی تخلیق تھا بہترین ڈرائٹرز نے ہی ان ڈراموں کو ڈائریکٹ کیا تھا لیکن اگر حسام قاضی جیسے بہترین ادھکار نہ ہوتے تو یہ ڈرامیں کبھی اتنے خاص اور یادگار نہ بن پاتے چاکر آزم اور ماروی حسام قاضی کے کریئر ہی کے نہیں بلکہ پی ٹی وی کی تاریخ کے اہم ڈرامے ہیں پاکستان کی لوگ داستانوں پر مبنی یہ ڈرامے بے حد مقبول ہوئے چاکر آزم رند سولوی صدی کے ایک بلوچ سردار تھے جنہیں بلوچ کلچر میں ہیرو سمجھا جاتا تھا ہانی اور شاہ مرید کی لوگ داستانوں کا بھی وہ لازمی جزو ہیں جب چاکر آزم کو موضوع بنا کر پی ٹی وی نے تاریخی ڈراما بنایا تو بلوچوں نے ہی نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں نے اس ڈرامے کو بخط پذیرائی بخشی حسام قاضی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ اس تاریخ ساز ڈرامے کی کاسٹ کا بھی حصہ تھی آپ کو بلکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ محض اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے اس پر اس طرح کے گھٹی الزامات لگائیں آپ ایک ذمہ دار لائے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی سزا سے نہیں ڈرتا چاکر آزم سے بھی زیادہ کامیاب ڈراما ماروی تھا سندھ کے کلچر کی اکاسی کرتا اور ایک لوگ کہانی سے ماخوض یہ ڈراما سیریل پاکستان کی تاریخ کا کامیاب اور مقبول ترین سیریل ہے اس سیریل کا مرکزی کردار ماروی کا تھا جو کہ غزالہ صدیقی نے ادا کیا تھا حسام بلوچ ڈرامے کے میل لیڈ رول عمر کے کردار میں نظر آئے تھے مہنور بلوچ بھی اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھی جو ان کے کریئر کا پہلا ڈراما تھا وہ ماروی کی روم میٹ اور عمر کی بہن لیلا کے رول میں نظر آئی تھی جبکہ دیگر کاسٹ میں نور محمد لاشاری، روشن اتا، بدر خلیل، انور سلنگی اور شیما کرمانی جیسے نام بھی شامل تھے ڈراما سیریل ماروی کا شمار پی ٹی وی کے ان ڈراموں میں کیا جاتا ہے جن کی نشریات کے وقت گلیاں سنسان ہو جاتی تھی جنہیں دیکھنے کے لیے تقریبات کا وقت بدل دیا جاتا تھا اس ڈرامے کو حسام کے کریئر کا اروج کہا جا سکتا ہے اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی ماروی کے بعد بھی حسام قاضی باقاعدگی سے مختلف ڈراموں میں کام کرتے رہے ان کی ادھکاری اور شخصیت دونوں کو بہت پسند کیا جاتا تھا وہ صحیح معنوں میں پاکستان کا ایک فنی احساسہ بن چکے تھے کم عمری میں ہی ان کی کامیابی اور ادھکاری کے میار کو دے کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی اور بہت کامیابیاں حاصل کریں گے لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا سن 2000 میں صرف 38 سال کی عمر میں انہیں دل کا آرزہ لاحق ہو گیا ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اسی وجہ سے انہوں نے کالج سے ایک سال کی چھٹی لی اور علاج کے لیے کراچی منتقل ہو گئے کراچی میں حسام نے اپنا علاج کروایا ان کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اپنا کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں حسام نے ڈرامو میں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی زندگی دوبارہ ٹریک پر آگئی ہے ان کی شادی اپنے خاندان میں ہوئی جس سے ان کی دو بیٹیاں تھی 2004 میں انہیں بیٹے کے نعمت بھی عطا ہوئی لیکن افسوس وہ زیادہ دیر اپنی اولاد کی خوشیاں نہ دیکھ سکے اور نہ ہی اپنی اس شہرت اور مثالی کامیابی کو انجوائے کر سکے جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی وفات سے چار دن قبل انہوں نے اپنی فیملی کو کوئٹہ بھی دیا اور کہا کہ میں اتوار کو کوئٹہ آ کر آپ سے ملوں گا لیکن وہ اتوار کبھی نہ آئی تین جولائے بروز ہفتہ وہ کراچی کے اپنے گھر میں اکیلے تھے جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا وہ گاڑی لے کر اکیلے ہی ہسپتال کے لیے نکلے مگر راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کے بیٹے کے عمر محض چالیس دن تھی جبکہ وہ خود محض تین تالیس برس کے تھے بلوچستان کے پہاڑوں سے تلو ہونے والا فن کا ایک سورج کراچی کے سڑکوں پر غروب ہو گیا پاکستانی ڈرامے ڈسوی ایک بہترین فنکار سے اور حسام کے گھر والے اور دوست ایک بہترین انسان سے محروم ہو گئے انہیں کوئٹا کے ریلوے سوسائٹی کبرستان میں دفن کیا گیا حسام کازی کے ڈرامے آج بھی دیکھے جاتے ہیں اور وہ اپنے فن کی صورت میں آج بھی زندہ ہیں حسام کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ ان کے جانے کے چودہ سال بعد بھی ان کے مدہ اور ساتھی فنکاروں نے ان کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے انہیں اکثر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے یہ ان کی فنی اور شخصی عظمت کا ثبوت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنوال ویڈیو آپ باس آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا